صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نا بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کونسی حدیث ہے اور کچھ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے عقل میں جو چیز نہیں آتی کیونکہ ان کی عقلے اللہ رحم کر اتنی بڑی ہوتی نہیں حدیث و بیلزام لگاتے ہیں عقلے تو اتنی بڑی نہیں ہوتی حدیث و بیلزام لگاتے ہیں تو بہر ایل تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے ان کے گھر فرشتہ آیا اور وہ موت ان کی روح خبز کرنے آیا تھا اور وہ بیرہ اجاد اندر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حدیث مارا ہے پنچ مارا اس کی آنکھ نکال دی سیدھا اس پر عمل کیا انہوں نے مطلب یہ مسئلہ اس شریعت میں بھی لاغو تھا حدیث میں الفاظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتہ کی آنکھ نگال دی فرشتہ اللہ تعالیٰ بزگا موسیٰ نے تو مارا کے آنکھ نکال دی میری اللہ نے کہا جاؤ ان کے بعد جا کے کہاو کہ تم موت کے لئے فرشتہ ہے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام تک سمجھا ان کو کیا لگا وہ انسان ہے چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا چونکہ انسان گھر میں آیا بغیر اجادت کے تو آپ نے آنکھ پھوڑ دی اس کی عاصل علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کنگا مارو لیکن تم ہٹ گئے وہاں سے ورنہ مار دیا تھا میرے کنگا لیکن آنکھ ہٹ گئی مجھے کوئی گناہ نہیں تھی اس کے بدلے کوئی مجھے خون بہا دینے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں تھی تو آپ سمجھ رہے ہیں